اسلام علیکم فرنڈز نفس کے مرد کس طرح سیکس کریں کس طرح اپنی عورت کو اپنے چھوٹے نفس کے ساتھ مطمئن کریں یہ ایک بہت خاص ٹیکنیک ہے جس کو مرد بلکل نہیں جانتے اس بات کو ایک عورت ہی ٹھیک بتا سکتی ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کا سائز دو انچ یا دو انچ سے بھی کم ہے تو آپ کو کون کونسی پوزیشن میں سیکس کرنا چاہیے کون کونسی پوزیشن ایسی ہیں جسے آپ اپنے چھوٹے سائز سے ہی دو تین بار فارق کر سکتے ہو ویڈیو کو ضرور پورا دیکھنا ہے اگر کچھ سکپ کر جاؤگے تو بہت کچھ منس کر جاؤگے تو میں ہوں ڈاکٹر آلی آہات اور میں ایک سیکس کونسلر ہوں اور میں اپنے ویڈیوز کے ذریعے آپ کے سیکس اشیوز کو سوف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ عرصہ اپنے کاروباری گھرے روح مصروفیات کی وجہ سے چینل پر پروپر ویڈیو اپلوٹ نہیں کر سکی لیکن آپ سب لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ آپ کی وجہ سے میرے چینل پر دوبارہ ایکٹیف ہونا پڑا آپ کو آج کے یہ ٹاپک بہت زیادہ پسند آنے والا ہے ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز بھروقت ملتی رہیں تو ویورز اگر آپ کا سائز چھوٹا ہے تو کس کس پوزیشن میں سیکس بلکل نہیں کرنا اور کن پوزیشن میں سیکس کرنا ہے تو چلی چلتے ہیں اس بات کی طرف تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشنری پوزیشن کے پارے میں کیونکہ دنیا کے تقریب پر 90% لوگ مشنری پوزیشن میں ہی سیکس کرتے ہیں مشنری پوزیشن یعنی عورت سیدھی کا مرکبہ لیٹھی ہو یہ پوزیشن ایسی ہے کہ جس کو کسی کو سیکس کرنا آتا ہے یا نہیں آتا وہ اس پوزیشن میں سیکس پلاسمی کرتے ہیں اور زیادہ تر اس پوزیشن کو جانتے ہیں میرے تمام ویورس بھی جانتے ہیں کہ آپ پیسے تقریب پر ہر کوئی مشنری پوزیشن میں سیکس کرتا ہے لیکن میں بتانے جا رہی ہوں چھوٹے نصف والے مردوں کو خاص طور پر مشنری پوزیشن میں سیکس نہیں کرنا چاہیے مشنری پوزیشن کو بہت سارے طریقے ہیں ایک دو نہیں بلکہ تقریبا 21 ویوریشن سے یعنی آپ مشنری پوزیشن یعنی بیوی کو سیدھا لٹا کر کئی طرح سے سیکس کر سکتے ہو انہی 21 ویوریشن میں سے چند طریقے اور ترکیب ایسی ہیں جو چھوٹے نصف والے کے لیے کام آ سکتی ہیں مشنری میں استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی سیدھے لیٹ گئی اور آپ بھی اس کو اوپر الٹے لیٹ گئے تو یہ ترکیب پلکل بیکار ہو جائے گی یوزلس کیونکہ اس طریقے سے کرنے میں آپ کی بیوی کبھی بھی آپ کے سائز کو محسوس نہیں کر پائے گی فرکشن یعنی رگر کو محسوس نہیں کر پائے گی اور کہیں نہ کہیں آپ بھی بیوی کی وجنہ کو فیل نہیں کر پاؤ گے اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں رکھے گا کہ نفس کا سائز جتنا بھی ہو اگر آپ کا ایریکشن یعنی نفس کا تناؤں ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے وہ بلکل تناؤں اکڑا ہونا چاہیے چاہے دو انچ کا ہی ہو لیکن اتنا ہارڈ ہونا چاہیے کہ اندر داکھر ہوتے ہیں بیوی کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ نے اندر ڈال دیا ہے وہ ڈھیلا سا روئی کے گالے کی جسا نہیں جلے گا دوسری بات اس کو رگڑ کا احساس ہوگا اس کو پوزیشن بدل بدل کے کرنے کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اگر بیوی ایک پوزیشن میں انجوائی نہیں کر پائی تو دوسری میں ضرور کر پائے گی تو یہ بات ہوگی پاور اور سٹنٹ کے بارے میں تو اب ڈسکس کرتے ہیں کہ پوزیشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو مشنری پوزیشن میں چھوٹے نفس والوں کو کون سی ترقیب استعمال کرنے چاہیے اس پر بات کرتے ہیں یہ بات تو ہوگی پاور اور سٹنٹ کے بارے میں اب پوزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو مشنری پوزیشن میں چھوٹے نفس والوں کو کون سی ترقیب استعمال کرنے چاہیے اس پر بات کرتے ہیں تو مشنری پوزیشن کے تین ویریوشن ایسے ہیں جو چھوٹے نفس والوں کے لئے بہترین ہیں نمبر ایک چاہے بیوی کو سیدھا لٹاؤ لیکن لازمی ہے کہ بیوی کی ٹانگوں کو کاندے کے اوپر رکھ کر بیوی کے اوپر پورا چھپ جاؤ اس سے کیا ہوگا بیوی کی ویجنہ باہر کی طرف نکل آئے گی اور نفس پورے کا پورا اندر داخل ہو جائے گا مشنری کی دوسری پوزیشن یہ ہے کہ ایک ٹانگ کو کاندے پر رکھئے اور دوسری کو نیچے رہنے دیجئے اس سے بھی ویجنہ کا مو اوپن ہو جائے گا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جس سے نفس چاہے ایک انچ کا بھی ہو لازمی پورا اندر داخل ہو جائے گا اور کلیٹ اسٹومیلیٹوں کی اور فیمیل مزہ نہیں پائی مشنری کی تیسری پوزیشن یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنوں کو نیچے رہنے دیں اور بیوی کی ٹانگوں کو کھوڑ کر اس میں پینٹریٹ کریں نفس کو داخل کریں تو پورا اندر جائے گا ایسا کرنے سے عورت کی شرم کا بلکہ سامنے آ جائے گی اور داخل کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی یہ تو ہو گئی مشنری کی ویرویشن اب چلتے ہیں کہ دوسری پوزیشن کے بارے میں جو کہ چھوٹے نفس کے والوں کو ضرور آزمی آنے چاہیے تو سب سے پہلے ون آف مائی فیورٹ پوزیشن وہ ہے ٹیبل آن ٹاپ پوزیشن جیسا کہ نام سے یہ معلوم ہوتا ہے بیوی کو کسی ٹیبل پر سیدھا لٹھائیے خود کھڑے ہو کر بیوی کی ٹانگوں کو اپر اٹھا کر داخل کریں گے تو وہ مکمل پورا داخل ہوگا اور عورت بہت اچھے سے مزہ حاصل کر پائے گی اس پوزیشن میں آپ کا جو بھی سائز ہے آپ پروپر فرکشن کے ساتھ بیوی کو اسٹیمیلیٹ کر پاؤ گے لاس پوزیشن جو ہے اس کو کہتے ہیں کاؤگل پوزیشن اس پوزیشن میں مرس سیدھا لٹھ جاتا ہے بیوی اوپر سے نفس کے اوپر پیٹ جاتی ہے اس پوزیشن میں نفس پورے کا پورا اندر داخل ہوتا ہے کیونکہ اس پوزیشن میں بیوی پیروں کے پل پیٹھی ہوتی ہے اور اس کی وجنے کا مو بلکل مکمل طور پر کھل جاتا ہے اور نفس داخل ہونے میں ایک میلی میٹرٹی کمی نہیں ہوتا تو یہ وہ پوزیشن ہے جو چھوٹے نفس والوں کے لئے بہترین ہیں کیونکہ ان طریقوں سے نفس پورے کا پورا اندر داخل ہو جاتا ہے لیکن نفس داخل کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ بیوی کو اچھی طرح گرم کریں اس کی چھاتیوں کو چھوٹسیں کردن پر پوسا دیں اس کی وجنے پر ہاتھ پھیلیں کرٹ کو اچھی طرح سٹیمیلیٹ کریں اور ہاں سائز جو بھی ہو لیکن آنے والے نفس کو وجنے کے اوپر والی سائٹ پر دبا کر اندر داخل کرنا ہے سندھر اندر نہیں داخل کرنے سے پہلے اگر 10-15 منٹ کی محنت کریں گے تو ریزلٹ کئی گناہ اچھا ملے گا اور بیوی لازمی طور پر خوش ہو جائے گی اور روز کرنے کی فرمائش بھی کرے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر آلی آہد کو اللہ آپ